السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے اپنے جیس کے ایش ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے پیسے پرفیکٹ منی میں ڈیپوزڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو پاکستان میں ٹریڈنگ، آن لائن ارننگ، انویسٹنگ اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو کسی ویب سیٹ پر کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے لیکن وہاں پر جیس کے ایش ایزی پیسہ کا اپشن نہیں ہوتا ہے وہاں پر پرفیکٹ منی کا اپشن ہوتا ہے اگر آپ اپنے جیس کے ایش ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پرفیکٹ منی میں ڈیپوزڈ کر لیں تو وہاں سے آپ آسانے کے ساتھ اس جگہ پر انویسٹ کر سکیں گے آج ہم آپ کو یہی طریقہ بتانے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پرفیکٹ منی میں ڈیپوزڈ کرنے کے لیے آپ نے 3 اکاؤنٹس کریٹ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے پرفیکٹ منی اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اگر آپ کو پاکستان میں پرفیکٹ منی اکاؤنٹ کریٹ کرنا نہیں آتا ہے تو ڈسکریپشن میں ہم آپ کو ایک لنک دیں گے اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوسرا اکاؤنٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے جیس کے ایش ایزی پیسہ کا کیونکہ اسے ہی تو ہم نے ڈیپوزڈ کرنا ہے تو دوستو وہ اچھ کل بچے بچے کو بھی کریٹ کرنا آتا ہے تیسرا اکاؤنٹ آپ نے ایک ویبسائٹ پر کریٹ کرنا ہے جو ایک 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 چینجر ویبسائٹ ہے جس کا نام ہے بکسمیل.com اس کے ذریعے دوستو ہم اپنے جیس کے ایش ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے پیسے پرفیکٹ منی میں ڈیپوزڈ کریں گے لائیو ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے تو دوستو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسکریپشن میں بکسمیل کے نام سے میں ایک لینگ دوں گا اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ایک ویبسائٹ پر جائیں گے وہاں پر جا کر آپ نے جیسے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اپنا نیم اپنا ایمیل اڈریس پاسور ڈال کر اکاؤنٹ کیریٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کیریٹ کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ آپ اپنے جیس کے شہیزی پیسہ آکاؤنٹ کی par76 بکسمیل میں سینڈ کر کے وہاں سے پھر آپ اپنے پرفیکٹ منی اکاؤنٹ میں سینڈ کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے وہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے دو سٹیپ ہوں گے سٹیپ نمبر لین میں ہم پیسے سینڈ کریں گے جیس کے شہزی پیسہ آکاؤنٹ سے بکسمیل میں سٹیپ نمبر تھرو میں ہم پیسے سینڈ کریں گے بکس میل اکاؤنٹ سے پرفیکٹ منی اکاؤنٹ میں تو سٹیپ نمبر ون کی بات کر لیتے ہیں تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بکس میل کی اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اور آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ رہا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہے کہ ہم اپنے جیس کی ایسی پیسہ اکاؤنٹ سے بکس میل میں ڈیپوزٹ کریں گے بعد میں یہاں سے ہم پرفیکٹ منی میں ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے بکس میل کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد یہاں پر اوپر تھری لائنس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو منیج فنڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ہاں پر ڈیپوزٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کیونکہ ہم بکس میل کے اندر ڈیپوزٹ کرنے والے ہیں اپنے جیس کی ایسی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے تو دوستو جو جیس کی ایسی پیسہ کا میتھڑا وہ ایک جیس ہی ہے اگر آپ کو ایک سمجھ میں آگئے ہیں تو دوسرا بھی سمجھ میں آ جائے گا تو میرے پاس جیس کی ایسی پیسہ پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر یہ ایماؤنٹ پوچھیں گے کہ آپ کتنی کس یعنی کہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے جیس کی ایسی پیسہ اکاؤنٹ سے بکس میل میں تو یہاں پر دوستو آپ مینیمم دس روپے بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم بیس تیس پچاس آزا روپے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو آپ کو دکھانے کے لئے میں یہاں پر سو روپے ٹرانسفر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں تو میں یہاں پر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں پر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کروں گا ہمیں یہی باتھر بتا دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اور پیسہ کہاں پر send کرنے ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی باتھر بتا دیا ہے ہمیں جو bank name بتایا ہے وہ ہے یہ والا اور ہمارا جو number ہے وہ یہ ہے نیچے کی طرف انہوں نے پورا method بھی بتاہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے start such a style کرنا یہ سارا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے ہاں پر دو کام کرنے ہے سب سے پہلا جو کام کرنایا سب سے پہلا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ک 한번 کوپی کر لینا ہے اور جو موائل نمبر box بھی�� department uh الا؈یڈ بینک ہم نے دیکھ لیا آپ نک اس کے بعد جو جیشیرنسائینا ڈائیل کرتے ہیں وہ یعنی جیشیرنسائی جو خصفیلی باز کی وصلiovis بینک تو آپ نے 3 ٹائپ کرنا ہے اور سینٹی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر کافی سار اپشن ہے تو آپ نے یہاں پر پہلا اپشن سیلیکٹ بینک سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سینٹی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کے سامنے کافی سار یہ آئے ہیں تو پانچوائے الائیڈ بینک تو انہوں نے ہمیں الائیڈ بینک دیا ہوا تھا تو میں 5 ٹائپ کرتا ہوں اور سینٹی کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب دوستو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اکاؤنٹ نمبر دیں تو اکاؤنٹ نمبر جو ہم نے پیچھے سے کوپی کیا تھا وہ ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے اور جو یہاں پر دوستو جو ڈیش ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے تو یہاں پر جو ڈیش ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے سینٹی کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر اماؤنٹ ہے ہے تو دوستو ماؤنٹ ہم نے جیسا کہ وہاں پر لکھا 100 تو یہاں پر میں 100 روپے ڈال دیتا ہوں اور جتنے آپ ڈالنا چاہتے ہیں اتنے ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جتنے وہاں پر آپ نے ریکویسٹ کیا ہے تو میں یہاں پر سینڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب دوستو یہاں پر ہم نے موبائل کا رسیور نمبر ڈالنا یعنی کہ رسیور جو ہم نے پیچھے سے کوپی کیا ہے وہ یہاں پر میں پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد جو یہ ڈیش ڈیش کرتا ہوں Gore�ہ میں ریموو کرتا ہوں اور سینڈ کے وٹن پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم نے vaisبطات 잡아 case 7 other purpose یہاں پر 7 لکھتا ہوں سینڈ کے وٹن پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو یہ کہیں گے کہ آپ اتنے پیسے ان کو سینڈ کر رہے ہیں nacaa ہیں یہ یعنی کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کہہ دیں گے اس کے ڈالنے کے بعد ہم پیسے ان کو سینڈ کر دیں گے تو یہاں پر سوڑی سی ویٹنگ کرتے ہیں اس جس ڈی کوڈ رننگ ہو رہی ہے تو یہاں پر دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنی ایم پی نمبر ڈال لیا ہے تو وہ یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں تو یہاں پر وہ ڈال لیں کے بعد آپ جیسے یہاں پر سینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سو روپے کٹ کر ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے کبھی کبھی دوستو یہاں پر کنیکشن جا جاتا ہے لیکن جو پیسے ہیں وہ سینڈ ہو جاتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہمیں میسیج بھی آ گیا ہے جو 8558 سے جو میں آتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں 8558 سے میسیج آیا ہے اس کندری انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سو روپے سینڈ کر دی ہیں ان کو اکاؤنٹ نمبر کے اور یہاں پر دوستو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بکس میل اسی ٹائم ہمیں ریپلائی آ گیا ہے کہ آپ کے پیسے ہیں وہ ہمیں ریسیوڈ ہو گئی ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو 8558 سے میسیج آیا ہے ہمیں یہاں پر دیکھیں جو ہم نے پیسے سینڈ کیا ہے نیچے TID ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کوپی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ پر واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد نیچے یہاں پر انٹر TID کا اپشن ہے آپ نے اس پر لونگ پریس کرنے کے بعد یہاں پر اس TID کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ ویریفائی نہ ہو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آڈ کر دیے جائیں گے یہاں پر اوپر تھوڑی سی سرچنگ ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو شاید یاد ہوگا یا پیچھے ویڈیو میں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے آگیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 successfully added your account تو ہم یہاں پر آتے ہیں دوبارہ dashboard پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم دو آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہماری پیسے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بکس میل کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 415 روپے ایڈ کر دیے گئے ہیں نیچے کی طرف لیٹیسٹ ٹرانزیکشن بھی ہے کہ آپ نے 100 روپے کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے perfect money کے اکاؤنٹ میں آنا ہے تو میں آپ کو اپنے perfect money کے اکاؤنٹ میں لیا آتا ہوں لانے کے بعد دوستو یہاں پر سب سے بہلے آپ نے اکاؤنٹ کیریئٹ کرنا ہے تو ڈسکریپشن میں جو لنک دیا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ نے کیریئٹ کر لیا ہوگا اس کے بعد دوستو جب آپ یہاں پر جب بھی logout کرنے کے بعد یا موبائل کو off کرنے کے بعد دوبار آتے ہیں تو آپ کو ہر بار login کرنا پڑتا ہے اپنی member ID اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد اگر آپ نے سوڈے کو دیکھ لیا تو آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی اب دوستو یہ turning number آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد authorize کے button پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد perfect money account میں login ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دوستو سائیڈ کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر my accounts کے نیچے آپ کو یہاں پر تین option نظر آ رہے ہوں گے ایک ٹرویوز کی کرنسی نظر آ رہی ہے dollars کی اور یورو کی اس کے لئے آپ اور بھی currencies add کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم میرا جو dollars کا balance وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس time میرے perfect money account میں 1.37 USD dollars پڑے ہوئے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا ایک step complete ہو گیا تھا کہ ہم نے جیس کے ایسے پیس اکانٹ سے bucks mail میں send کر لیے تھے اب دوسرا step ہے کہ bucks mail سے send کرنے ہیں اپنے perfect money account میں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ جو آپ کے dollar کے سامنے جو یہ code لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر long press کرنے کے بعد اس code کو کوپی کر لینا ہے تو یہاں پر کوپی لنک ٹیکس پر کلک کرتا ہوں میں کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اوپر دوبارہ سے کلک کرنے کے بعد میں اپنے یہاں پر بکس میل کے اکاؤنٹ میں آتا ہوں دوبارہ سے تو بکس میل کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد اوپر 3 لائنز پر کلک کر کے یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے change withdraw method پر کلک کرنا ہے پہلے boxmail میں deposit کیا ہے اب boxmail سے withdrawal کروائیں گے perfect money میں تو یہاں پر آپ نے perfect money پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر دوستو جو ہم نے پیچھے سے code copy کیا تھا وہ یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے جو میں نے پہلے کیا ہوا ہے اس کا دوستو آپ نے یہاں پر وہ name ڈالنا ہے جس name سے آپ نے perfect money اکاؤنٹ create کیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے pin ڈال لی ہے وہ pin ڈال لی ہے جو box mail کیا ہے دوستو جب آپ box mail account create کر رہے ہوں گے نا تو آپ سے pin پوچھتے آئے گی ویسے اگر آپ اوپر 3 lines پر click کریں تو یہاں پر دوستو دیکھیں reset pin کا اوپشن ہے اور account pin کا اوپشن ہے یہاں پر آپ کو create pin کا option ملے گا اس پر click کر کے جو آپ کی جیس کے ایسے جیسے secret pin ہوتی ہے نا جو ہر transaction کے وقت کام مات یہ وہاں کر ریئیڑ کر لی ہے یہاں پر آپ نے pin ڈال دین máximo ہے اس کے بعد آپ نے update now کے button پر click کر دینا ہے update کے button پر click کرنے کے بعد اب آپ نے onu three lines پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اپنے یہاں پر manage funds پر click کرنے کے بعد withdraw ویڈرہ پر click کرنے کے بعد قیب جو ہاں نة makereens ویڈرہ باکنی جو ہنے ویڈرہ باکنی Correct Money میں اب دوستو آپ نے جس tank اپرing amount لکھنی ہے تو یہاں پر size select method پر click کرنے کے بعد perfect menu select کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے جسے یہاں پر amount لکھ رہی ہے کیونکہ پہلی دوستوں ہم نے ہر سیٹنگ کر لی ہے تو جتنی بھی آپ کی box mail کے account میں آئی ہوگی وہ آپ نے ڈالنے کے بعد یہاں پر withdraw request کو button پر click کر دینا ہے اس کے بعد دوستوں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے ادھر آپ کی پیسے perfect money account میں transfer کر دیے جائیں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیسے perfect money میں transfer ہوئے ہیں یا نہیں تو آپ نے یہاں پر dashboard پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد دوستے یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر recent transaction ہوگی اور یہاں پر لکھا رہا ہوگا کہ آپ نے اتنے پیسے perfect money میں transfer کی ہیں اور یہاں پر لکھا رہا ہوگا pending یا completed اگر یہاں پر pending لکھا رہا تو ابھی پیسے send نہیں ہوئے اگر یہاں پر completed لکھا آگیا ہے تو اس کا مطلب کی پیسے آپ کی perfect money account میں send کر دیے گئے ہیں